مرزا کا ذریعہ ہے یہ سب فتنہ امت کے لیے یہ محقق نہیں ہے مجھے لوگ ان کے جب کلپ بھیجتے ہیں نا کہ سنیں اللہ کی قسم مجھ سے نہیں سنا جاتا میں کہہ میں حیران ہوتا ہوں یہ آپ کے اندر اتنا اسٹیمنہ کیسے آپ پورا کلپ سن کیسے لیتے ہیں ٹائبی ہے تو میری نظر میں یہ ترجیح اول تو آپ اتنے بڑے فنٹر تھوڑی ہیں کہ آپ کہیں میری نظر میں اس کو ترجیح ہے آپ تو محقق ہے ہی نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میری نظر میں سمجھ رہے ہو تو چھوڑ دیں ان کا کلپ سننا اس سے آپ کی روحانیت میں کمی ہوگی سمجھ رہے ہو تو چھوڑ دیں ان کا کلپ سننا اس سے آپ کی روحانیت میں کمی ہوگی بہت زبردست اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو فنٹر گیری کی کوشش مت کرو علماء سے پوچھنا انجینئروں سے نہیں پوچھنا ہاں قبر میں اگر آپ نے کہا اللہ فرشتے کہیں گے اتنی فنٹر گیری تم نے سیکھی کہاں سے ہے اتنی فنٹر گیری اتنی پچیدہ بیس ہے تمہارے پاس آئی کہاں سے تو پھر وہ کہاں انجینئر سے پوچھا تھا تو پھر فرشتے چار چھے رکھ کے تھپڑ لگائیں گے کیونکہ آیت القرصی کی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک کے لیے ایسٹ بن جائے گا ویڈیو بک بن جائے گی سحی بخاری دو ہزار تین سو کیارہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر جو رمضان مبارک میں اکٹھا کیا جاتا ہے اس کی جو حفاظت ہے اس پر معمور کر دیا تو میں نے رات کے وقت یکہ یک دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہوا اور وہ چکے سے غلے میں سے کچھ بھرنے لگا صدقہ فطر ظاہر ہے خجور کی شکل میں ناج کی شکل میں جو کی شکل میں جمع ہوتا تھا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا تم صدقہ فطر کے مال جو مسلمانوں کا مشترکہ مال ہے اس میں سے بیت المال میں سے چوری کر رہے ہو تو اس شخص نے کہا کہ میں بڑا غریب ہوں میرے بچے بھوکے ہیں میں مجبوری کے حالت میں چوری کر رہا ہوں تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا صبح و فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات ہوئی تو آپ نے حرمایا ابو حریرہ وہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا لیکن اس نے پھر اظہار کیا اپنی غربت کہا تھا میں انہوں ترس آ گیا پھر میں چھڑ دیتا انہوں میں نے اسے چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے اور آج پھر آئے گا حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ انہوں تے پھر میں انہوں چھڑ دا اس دفعہ میں پھڑ کے تو آڑی برگاہ پیش کر نہیں کرنا اس دفعہ تو میں پکڑوں گا اور آپ کی برگاہ میں پیش کروں گا تو وہ کہتے ہیں وہی ہوا اللہ کے بحبوب نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے آنا ہی تھا تو وہ پھر آیا اور پھر وہی حرکت کرنے لگا چپکے سے بھرنے لگا تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا بچو جی آج تے میں تم نہ چھڑ دا آج تے میں ضرور تنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا تو اس نے پھر کوئی منت مہتاجی کی پھر حضرت ابو حریرہ کو ترس آ گیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح جب معاملہ پیش ہوا آپ حاضر ہوئے تو آپ نے پھر پوچھا عامی ابو حریرہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ تو میں نے آج بھی لیا تھا اصل میں تو وہ جھوٹی پہ مامور تھے نا تو ظاہرہ ان کے لئے تو بہت چیلنجنگ بات تھی کہ مجھے سپائی مقرر کیا ویا اور میں جو سکیورٹی گارڈ اچھا ہوں کہ میں پکڑ بھی نہیں سکا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پکڑ لیا سی میں ایسی گلنی نسیہ نہیں ہو پھاڑ میں لیا سی لیکن انہوں نے پھر اے کیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا یعنی اپنی غربت کا اظہار کیا اور اس میں الفاظ ہے کہ اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں اور یہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے آج پھر آئے گا آپ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ دو بار جس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہو تیسری بار وہ جانے دے گا کبھی بھی نہیں انہوں نے کہا جی ہونتے جناب بچ کے جائے نہیں سکتا جو مرضی بانا کرے میں نے اس کو چھوڑنا پکڑ لینا ہے تو ظاہرہ اس کی بات تو ہم بھی ہوتے ہیں تو ہمارا بھی ہوتا کہ جناب ایک بار ہوتا ہے دو بار تیسری بار نے کہا جی ہونتے جناب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے تو آپ کو گنجائش نہیں نہ رہتی فتوہ بھی مل گیا صحیح عدیس کی روشنی میں تو وہ پھر لات کے وقت آیا اس نے پھر غلہ بھرنا شروع کر دیا حضرت ابو ریانہ نے اس کو پکڑ لیا اس نے بڑی منت موتاجی کی اس نے کہا حضرت مجھے چھوڑ دیں انہیں کہا جناب آج دے میں چھڑنا نہیں جو مرضی ہو جائے میں نے تجھے آج نہیں چھوڑ دی اس نے کہا اچھا میں تمہیں جو ہوں وہ ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو تمہیں نفع دے گا یہ تم وظیفہ رکھو یعنی اس نے آپ سمجھ لے کر رشوت کے طور پہ یہ بات کی یہ سفارش کے طور پہ بات کی جو بھی بات بھر لے تو کوئی انسینٹیو دیا حضرت ابو ریعہ کو کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ وظیفہ رات کو بستر پہ جاتے وقت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پہ معمور ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا یہ ایسا وظیفہ ہے اور وہ وظیفہ ہے سورة البکرہ کی آیت مبارکہ اللہ لا الہ الا حیوالحیو القیوم تو حضرت ابو ریعہ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے خوشی میں ازاد کیا جا لیکن کل نہ آئی کل اس نے آنا کہا تھا وہ آخری طبعی آیا تھا بھل وظیفہ انہوں نے لے لیا اور صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو رہ رہا تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آج بھی تھا لیکن آج میں نے اس کو اس طرح نہیں چھوڑا اس نے مجھے بڑی کام کی بات بتائی ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر ٹو فیفٹی فائن اگر تم پڑھ لو تو پوری رات ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر معمول رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا شخص تھا لیکن اس نے بات سچی کی واقعی ایسا ہے کہ جو سورة البکرہ کی آیتیں مبارکہ پڑھ لے صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کرے گا اور ابو حریرہ تم جانتے ہو کہ تین راتوں سے تمہارا مہمان زبردستی کا مہمان بننے والا شخص کون تھا تو انہوں نے کہا یار سلسلہ مجھے نہیں پتا آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا ظاہرہ شیطان تو جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی اس حدیث کے طریقے کی بات پتا چلی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے اور وہ کتاب و سنت سے میچ کرے چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو تو اس کی بات کو اینڈورز کرنا چاہیے اس حدیث کے طریقے کی بات پتا چلی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے اور وہ کتاب و سنت سے میچ کرے چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو تو اس کی بات کو اینڈورز کرنا چاہیے اب میں کہوں گا کہ ان کے بزرگ جو اس زمانے میں تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان رجیم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَادِ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جائے نہ اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آجو تم قرآن پہ تب ہی غالب آسکتے ہو جب قرآن کی دعوت پیش کی جائے تو تم پچھ کھو دو تم نے کہا جی سننی ہی نہیں ہے تو جو یہ بات کرے گا کہ بات سننی نہیں ہے اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر سورة الانام کی غالباً 36 نمبر آئے تھا اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور جو مردے ہو چکے ہیں اکل کے اندھے مردے یہ قیامت والا دن ہی اٹھائے جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ جو دنیا میں کہتا ہے نا بات سننی نہیں ہے اُن کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملنی اور جب قیامت والا دن پھر یہ کیا کہیں گے وَقَالُ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ کاش دنیا میں ہم نے بات سن لی ہوتی اپنی اکل استعمال کی ہوتی آج ہم دوستگیوں میں نہ ہوتے وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی یا کہہ رہے ہیں مات سنو وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی آج دوستگیوں میں نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے فَاَتَرَفُوا بِذَمْبِهِم انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اطراف کر دیا فَسُحْقَ لِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ لیکن آج ان دوستگیوں کے اوپر پھٹکار ہو یہ تو تھا علمی جواب اور اگلا انٹی وینم یہ لیں کہ اگر ایک قادیانی کہے کہ میں نے تو اپنے مربیوں سے سنایا کہ بھئی قادیانیوں کے علاوہ کسی کا درس نہیں سننا ورنہ تم گمرا ہو جاؤ گے تو اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے بس باقی بھی اس کے اوپر قیاس کر لیں کہ اگر ہر فرقہ اپنے اپنی ڈیڈینڈ کی مسجد میں اپنے آپ کو بند کر کے کہ میں نے دوسرے کی بات نہیں سننی اس کو کبھی سمجھ آ سکتی ہے تو جو چیز آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لئے بھی پسند کریں اور ہم تو کبھی بھی رسک نہیں لیتے ہیں میری الحمدللہ پشرے دس سال میں جتنی ویڈیوز ہیں نوٹ ای سنگل ویڈیو میں آپ کو یہ بات ملے گی بلکہ میں ہمیشہ ترغیب دلاتا ہوں کہ ساروں کی بات سنیں اس کے بعد اینڈ پہ انجینئر صاحب کی سنیں آپ کو پتا چل دائے گا کس نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے ہم تو کہتے ہیں لوگ کی بات سنیں یہ کہتے ہیں اس کی نہ سنیں تو ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا یوٹیوب پہ پبندی نہیں لگنی